میں ان کا کیا تعریف کروں ہوں ان کا ختمہ ہی اپنا ان کا تعریف پیش کر رہا ہے حضرات جو آپ ایک ایسی عظیم الشان صیرت انبی کانفرنس تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں کہ جو میں رہ نہیں سکتا کیونکہ وقت بھی میرے پاس بہت کم ہے لیکن میں ان کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا بشیر حسین میر صاحب جو وائس پریزنٹ شیعہ فیڈریشن ہے جناب شیخ سجاد حسین صاحب جو وائس پریزنٹ شیعہ فیڈریشن ہے اسکر علی میر صاحب جو پلیرہ انجمن کے پریزیڈنٹ ہیں عارف حسین میر صاحب مقبول حسین قلی صاحب جو انجمن جعفریہ پنچ کے پریزیڈنٹ ہیں سید زکی حیدر صاحب اور ڈاکٹر امیر جعفری صاحب احتشام بٹس صاحب سید محمد تقیر عزوی صاحب محمد انور حسین صاحب مولانا صفدر حسین شیرازی صاحب زیشان علی خان ایڈوکٹ سید منان حیدر صاحب مولانا کوسر جعفری صاحب مولانا زبار جعفری صاحب سید زلفقار نقوی صاحب اور بہت سے نام جو ہیں وہ لے نہیں سکتے کیونکہ ایک بہت بڑی یعنی ایک فیرست ہے کہ جو اس کانفرنس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ان شخصیات کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے اتنی عظیم کانفرنس جو ہے وہ منقد کی ہے ہم تو صرف یہاں سٹیج پہ کھڑے ہیں یہ سارا کریڈٹ جو ہے این افراد کو اور اون افراد کو جاتا ہے کہ جن کے اسمائی گرامی میں نہیں لے سکا مقدمتن خدمت ہمی عزیزان و بزرگواران حاضر در این جلسے عرض سلام و مبارک گویی دارم و از این که توفیقی دست داد خدمت عزیزان در منطقه جامعو برسن بسیار خوشحال و خوشوقت هم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گر جائے گا نہیں رک پائے گا ہٹا لیے کافی نہیں رک پائے گا آپ حضرات کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں اور خداوند عالم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اس توفیق سے نوازا کہ آپ حضرات مومنین جمعو کی خدمت میں پہنچنے کی مجھے توفیق حاصل ہوئے لہذا خداوند عالم کا بپنا شکر ادا کر رہے ہیں که یه توفیقونه اینایت ہوئی سلام گرم مقام معظم رحبری و مراجع اضام شیعه و همچنین ملت شهید پرور ایران رو خدمت همه شما ابلاغ میکنم و این نکتر رو اشاره کنم که واقعا ما وقتی که اینجا میاییم احساس نمی کنیم در کشور قریبی هستیم گویا در وطن خودمون هستیم و این برای ما بسیار مختنم میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے رہبر موظم انقلاب سید علی خامنی مدد اللہ علی کا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ دوسرے مراجع اکرام کا بھی سلام اور اس ملت کا سلام جو شہیدوں کو چاہنے والی ہے شہیدوں کے راہ پر چلنے والی ہے ان تمام ملت کی طرف سے آپ حضرات کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور در حقیقت میں اپنے ظاہری وطن سے دور آپ حضرات کی خدمت میں ہوں لیکن مجھے ذرا سویی احساس نہیں ہو رہا ہے که میں اپنے وطن سے دور ہوں بلکہ آپ لوگوں کے درمیان ایسا محسوس ہو رہا ہے که جیسے میں اپنی سرزمین میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں نکته ای که میخوام خدمتتون ارز کنم این واقعیتی که عزیزان این شرائط و این وضعیت و این محبت و دوستی که در این کشور وجود داره رو قدر بدونید چرا؟ چون هنگامی که شما به کشور عراق نگاه کنید از سال دو هزار و سه تا به امروز قریب یک میلیون شهید دادن در این مسائل تکفیری ها هنگامی که به کشور همسایتون پاکستان نگاه کنید از سال دو هزار و شش تا به امروز قریب سه هزار و پونسد کشته دادن و تمام اینها در این قضایای تکفیری از به این رفته به کشور نیجریه مصر الجزایر نگاه کنید همین وضعیت فقط در الجزایر در سال هزار و نهصد و نود تا سال دو هزار قریب دویس هزار کشته به اصلاح دادن که اینها رو گروهی به نام انصار و شریعه که اسم خودشون رو مسلمان گذاشته بودن خون مسلمان ها رو ریخ دن و از بین بردن حضرات آج جو شرائط جو حالات موجود ہیں اور اسم آپ حضرات کے درمیان جو محبت جو دوستی اور جو وحدت مجھے نظر آرهی ہے یہ بہتی خوشی اور مسرد کی بات ہے لیکن اس وحدت کو اس اقتا کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اسے اور زیادہ مستحقم کرنے کی ضرورت ہے اور درحقیقت اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں خود عراق میں دو ہزار تین سے لے کے اب تک تقریباً ایک میلین لوگوں سے زیادہ کی جان جا چکی ہے اور اس کی وجہ درحقیقت وہ فکر تکفیری ہے وہ تکفیریت ہے اسی طرح آپ کے ہمسائے ملک پاکستان میں دو ہزار چھے سے لے کے اب تک ساڑھے تین ہزار لوگوں سے زیادہ کی جانیں جا چکی ہیں اور اس کے بھی پیچھے وہی فکر تکفیریت ہے وہی عقائد ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہنے کی فکر ہے اور اسی راہ پہ یہ لوگ چل رہے ہیں لہٰذا یہ اسی کا نتیجہ ہے دوسرے ممالک میں بھی حالات آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ نائجیریا ہو چاہے ایجپٹ ہو چاہے الگیریا ہو چاہے اور دوسرے ممالک ہو خود الگیریا میں انیس سو نبے سے اور دو ہزار کے درمیان تقریباً دو میلین سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے اور یہ درحقیقت ان لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں یہ اسی تکفیری فکر کی وجہ سے اسی عقائد کی وجہ سے جو گروہ اس کے پیچھے تھا وہ انسار و شریعہ اپنے آپ کو کہتا تھا بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اسلام کا نعرہ دیتا تھا لیکن مسلمانوں کا خون کرتا تھا امروز اگر شما به سوریه و عراق نگاه کنید در سوریه امروز تمام اصلاح آثار و عبنیه از بین رفته چیزی باقی نمانده است فقط در سوریه بیش از شهست عبنیه و زیارتگاه رو داعش خراب کرد و در عراق بیش از هفتاد مورد رو از بین برد و در لیبی قریب نود آثار اسلامی رو از بین برد و واقعا این هست که این جلساتی که در این جا هست برای من بسیار قابل توجه هست که برادران شیعه و سنی این گونه در کنار هم قرار دارن و توتعه های دشمنان رو دارن از بین میبرن و نابود میکنن آج سیریا اور عراق کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہیں خود سیریا میں کیا باقی رہ گیا ہے اس کا پورا ملک نیست و نابود و برباد ہو چکا ہے خود سیریا میں ساٹھ سے زیادہ زیارتگاہیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں انہیں ختم کر دیا گیا ہے عراق میں ستر سے زیادہ ایسے مقامات مقدس مقامات ہیں جس کی بے حرمتی کی گئی ہے اور ان کو ختم کیا گیا ہے اسی طرح لیبیا میں نبے سے زیادہ آثار اسلامی ہیں جن کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے یہ سب در حقیقت اسی تکفیریت کا نتیجہ ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہنے کی جو عقائد مسلمانوں کے درمیان پیش کیے جا رہے ہیں یہ در حقیقت اسی کا نتیجہ ہے لیکن الحمدللہ آپ حضرات کے درمیان جو وحدت کا محل مجھے نظر آ رہا ہے جو ایک تا نظر آ رہی ہے جو ایک ملک ایک جگہ پر بیٹ که اپنی فکر ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں یہ میرے لیے بپنا قابل توجہ ہے اور میں اس سے بپنا متاثر ہوں اس کی در حقیقت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور روز بروز اس پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے واقعیت این هست که اگر نگاه کنیم دین مبین اسلام هنگامی که اسامت ابن زید در یک حمله ای به منطقه ای حمله کرد و در اونجا شخصی که مسلمان نبود این رو کشت هنگامی که اسامه رسید کنار این غیر مسلمان ها اون فرد گفت اشهدو اللا اله ایلالله و انم محمد رسول الله هنگامی که اسامه بازگشت به پیانبر گفت که من کسی رو کشتم که این لا اله ایلالله گفت پیانبر فرمودن چرا این رو کشتی گفت به خاطر این که این از ترس لا اله ایلالله و شهادت این رو گفت پیانبر فرمودن حل شققت قلبه آیا قلب او رو شکافتی دیدی به خاطر ترس بوده بلکه من آمده ام که در حقیقت کسی که لا اله ایلالله و شهادت این رو گفت یه خونش محترم هست و در همین لحظه آبود آیه نازل شد و لا تقولو لمن القایلیکم السلام لست مؤمنا به کسی که حتی به شما ادعای اسلام می کند نگید مسلمان نیستی و او رو نکشید خب اسلام حتی به اظهار اسلام هم در حقیقت این ویژگی رو داره اما شما نگاه کنید برادر عزیزمون جناب مولانا بحث وحابیت رو گفتن شما نگاه کنید از سال از قرن دوازده هم تا به امروز وحابیت قریب چار سد و پنجا هزار نفر رو کشته است در بین اینها شما حتی یک کافر واقعی پیدا نمی کنید و بخش امده ای از اینها از اهل سنت بودند نه از شیعیان و بخاطر همین هست که انگامی که تکفیر بیاد در حقیقت دامن خود افراد رو هم خواهد گرفت حضرات وہ واقعہ آپ کے سامنے ہیں کہ جب اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دوران ان کے سامنے ایک شخص آتا ہے جو در حقیقت جب اسامہ بن زید کے سامنے آتا ہے تو کلمہ شہدہ تین پڑتا ہے خدا کی ویدانیت کی گوائی دیتا ہے رسالت کی گوائی دیتا ہے لیکن اسامہ بن زید اسے قتل کرتے ہیں اور پھر جب رسول اسلام کے سامنے آکے بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس نے کلمہ شہدہ تین کو اپنی زبان سے ادا کیا رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں مارا جب اس نے کلمہ پڑھا تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ در حقیقت اس نے وہ کلمہ دل سے نہیں پڑھاتا اس نے صرف ڈر کے اس نے صرف خوف کے عالم میں اپنی جان بچانے کے لئے وہ کلمہ پڑھا تو رسول اللہ فرماتے ہیں اے اسامہ بن زید کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے اسے چیر کے اس کے سینے کو چیر کے اس کے دل میں جھاک کے دیکھا تھا کہ وہ صرف زبان سے اور صرف ڈر کے یہ کلمہ پڑھا ہے یا دل کی گہرائیوں سے پڑھا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا خون محترم ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور اسی وقت آئے کریمہ نازل ہوئی اور در حقیقت خدا کا پیغام آیا کہ جو شخص زبان سے بھی اظہر شہدتین کرتا ہے اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اس کا خون محترم ہے اور اس کو نہیں مارنا چاہیے در حقیقت یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے اور آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ بارمی صدی حجری سے اب تک تقریباً وہابیت کے ذریعے ساڑھ چار لاکھ سے زادہ لوگوں کا قتل کیا جا چکا ہے اور ان ساڑھ چار لاکھ لوگوں میں اکثر اہل سنت حضرات ہیں ان میں سے شیعہ کم ہیں بہت کم ہیں لیکن یہ وہ تکفیری فکر ہے کہ جو اسلام کے درمیان رائج کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کو کفر کا فتوہ دینا اور یہ اسلام کے لیے ببنا خطرناکم رہے حضرت علی علیه السلام حنگامی که خوارج علیه حضرت سیام کردند حضرت با اونها نجنگیدند تا حنگامی که خود خوارج اومدند جنگیدند و بعد از جنگ هم حضرت امیر فرمودند هرچند خوارج کسانی بودند که پیامبر نسبت به اونها فرموده بودند اینها از دین خارج شدند مانند تیری که از چله کمان خارج بشود با این حال امیر مؤمنان بعد از جنگ فرمودند دیگه به جنگ اینها نرید چون اینها لا الہ الا اللہ گفتن این سیره حضرت علی علیہ السلام در برابر مخالفین بود ایسی طرح جب خوارج نے قیام کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اون سے جنگ کا حکم نہیں دیا جب تک که خود خوارج نے جنگ کا آغاز نہیں کر دیا اور حضرت علی نے دفاع فرمایا کیونکہ حضرت علی فرماتے تھے کہ پیامبر اسلام نے ان کے بارے میں حالاں کے فرمایا ہے کہ یہ خوارج اس طرح سے ہیں یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں اس طرح سے جیسے ایک تیر کمان سے خارج ہو چکا ہے لیکن ان کے سامنے جب تک تلوار میان سے نہیں نکلے گی کہ جب تک یہ خود جنگ کا آغاز نہ کریں کیونکہ یہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں یہ خداوند عالم کی وحدانیت کی گوائی دے رہے ہیں بی بینیم درمیان بی اصلاح امی اہل سنت ہم ہمین شرائط هست احمد ابن هنبل پشت سر حشویه که گروهی کاملا منحرف از اسلام بودن نماز میخوند انگامی که ازش بستیدن لما صلیت خلفهم چرا پشت سر اینها نماز میخونی گفت لانه هم اهل القبله بخاطر این که اینها اهل قبله امام ابولحسن اشعری در حالت مرگ شاگرد خودش ظاهر سرخصی رو دعوت کرد از ظاهر به ظاهر گفت تمام دوستان من رو دفشاگردان رو دعوت کن همه رو دعوت کرد و بعد در مقابل اونها گفت اشهدو انی لم اکفر احدا من اهل هاده القبله شما شهادت بدید که من هیچیه که از اهل قبله رو تکفیر نکردم و خونش رو حلال نش مردم همین کلام از امام شافعی امام ابو حنیفه و تمامی اعمه فرق اسلامی آمده است و تکفیر در حقیقت در میان اسلام کاملا مطرود است ایسی طرح تمام اعمه اهل سنت نکابه یهی نظریه هست احمد ابن حنبل نعوز گروه که سامنه در حقیقت جهاد نهی کیا جو اہل قبله تھی وہ ایک ایسا گروہ تھا جو در حقیقت ان کے سامنے آیا تھا لیکن در حقیقت احمد ابن حنبل نے چونکہ وہ اہل قبله تھے لہذا ان کے سامنے در حقیقت جنگ کرنے سے انکار کیا تھا اسی طرح دوسرے معروف عالم دین اشری نکابی یہی نظریہ تھا اور در حقیقت ابو حنیفہ امام شافعی تمام امامان اہل سنت کا یهی نظریہ راها ہے که جو در حقیقت خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں و اون کے لیے کفر کا فتوه صحیح نہیں ہے و جو بی اہل قبله ہے و سب مسلمان ہے اور اون کا خون محترم ہے حتی نسبت به سایر عدیان و مذاہب هم همین ویجگی وجود دارے من دیشب که خدمت شما رسیدم با عزیزان گفتن اینجا معبدگاهیست مربوط به هندوها و حنگامی که به این معبد ما رفتیم و با رئیس و رحبر اونها هم صحبت کردیم دیدیم علائق برای نزدیکی و ارتباط بسیار زیاده اور اسی طرح اسلام تمام مذاہب کے لیے نقط نظر یہی رکتا ہے کل جب میں یہاں جمعو میں آیا یہاں مجھے معلوم ہوا که یہاں هندوهاں کا ایک بہتی معروف اور مشہور مندر ہے میں وہاں گیا وہاں میں نے جاکے وہاں کے جو رهنوماں ہیں اون سے ملاقات کی اور در حقیقت اون سے گفتگو کی اور در حقیقت یہی پیغام دیا امروز اسلام اونقدر قدرت پیدا کرده که حتی در غرب از مسیحیت رشدش بیشتر هست شخصیتی مثل اسفوزیتو میگه میگه اگر در گذشته شهرهای مانند مکه مدینه قاهر رو باید شهرهای اسلامی میگفتیم امروز شهرهای مانند مارسی واشنگتون لندن رو هم باید اسلامی بگیم چرا چون در کنار هر کلیسایی گنبد و گلستهی بالا رفته هست و رشد اسلام در غرب بشدت غربی ها و امریکا و اسرائیل رو از اسلام ترسانده هست آج در حقیقت ویسٹرن جو ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ میں جو مغربی ممالک ہیں جو یوروپین کنٹریز ہیں و امریکن کنٹریز ہیں اس میں عیسائیت سے زیادہ اسلام وہاں قبول ہو رہا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے لہذا در حقیقت ہم صرف اسلامی ممالک اور اسلامی شہروں میں صرف مصر اور قائرہ اور دوسرے ایسے ممالک اور ایسے شہر نہیں ہے بلکہ ہم کہه سکتے ہیں واشنگتن اور دوسرے غربی شہروں کو بھی کہ وہ اسلامی شہر ہیں کیونکہ وہاں جہاں پہ چرچز ہیں وہی پہ اسی که قریب مساجد بھی ہیں وہاں میناریں اور گنبد مساجد بھی نظر آتے ہیں اور در حقیقت اسلام کی آواز وحاز پھیل رہی ہے اینها برای مقابله با اسلام سه کار رو کردند اول آمدند آیات شیطانی رو نوشتند اما بعد از این تمام مسلمون ها در زیر پرچمی که مرحوم حضرت امام برفراشت اومدند و با این حرکت مقابله کردند دوم آمدند و کاریکاتور پیامبر گرامی اسلام رو کشیدند و فیلم هایی رو علیه پیامبر ساختند که این هم با شکست روبرو شد و امروز روزیست که نقشه سووم دشمن علیه مسلمون ها آغاز شده است اسلام کے مقابله میں دشمنان اسلام کی الگ الگ ترهای سے سازشه ہیں انہوں نے تین ترهای کے حتیار استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلا حتیار جو انہوں نے استعمال کیا وہ سیٹانیک ورسز کا ہے وہ آیات شیطانی کا ہے جو کتابی شکل میں دنیا کے سامنے آئی تھی جس کا امام خمینی نے اپنے ایک فتوے کے ذریعے اس کو نیست و نابود کر دیا اور اس زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے دستہ خدا برسہ رحمہ دو خون در رحمہ اور دشمن کی اس سازش کو ناکام کر دیا دوسرا ہر بار جو دشمن نے استعمال کیا و رسول اسلام کارتون بنانے کی شکل میں اون که اوپر نازبا فلم بنانے کی شکل میں لیکن الحمدللہ اسلامی قیادت نے او اس کو بی ناکام کر دیا اب تیسری سازش دشمن رچ رہا ہے اما موج سووم یا مرحله سووم از همه خطرناکتره و متاسفانه دشمن در این حوزه تا حدودی موفق شده و اون پروژه ایست که خودشون بهش میگن اسلام انتی اسلام یا اسلام علیه اسلام اینها بهترین راه امروز براشون اینه که مسلمون ها رو به جون هم بندازن من در ایتالیا یکی از به سلاکشیش ها به من فیلمی رو نشون داد گفت این فیلم چگونه هست؟ یکی داشت سر دیگری رو میبورید کسی که سر میبورید میگف لا اله الا الله و اون که سرش داشت بوریده میشد هم میگف لا اله الا الله گفت این چه وضعیتیست که من دارم میبینم گفتم در حقیقت این توتعیست که قرب در امروز دامن زده اسرائیل دامن زده امریکا دامن زده و متاسفانه مسلمون ها رو به جون هم انداخته تا بنیه و قدرت مسلمون ها به شدت کاهش پیدا کنید اور تیسره حربا تیسری سازش وہ ببنا خطرناک ہے اور جس میں دشمن کافی حد تک آگه بڑھ چکا ہے وہ در حقیقت اسے کہه سکتے ہیں انٹی اسلام در حقیقت اسلام کو اسلام که سامنے کھڑا کردینا مسلمانوں کو مسلمانوں که سامنے کھڑا کردینا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا اس میں کافی حد تک دشمن کامیاب بھی ہو چکا ہے کافی حد تک وہ اس میں آگے بڑھ چکا ہے کہ مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کا خون کرایا جا رہا ہے در حقیقت یہ بے پناہ خطرناک سازش ہے لہذا مسلمانوں کو بے پناہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اس سازش کا شکار نہیں ہونا چاہیے میں اس اٹلی میں تھا وہاں مجھے ایک فلم دکھائی گئی اس میں در حقیقت ایک شخص دوسرے شخص کا گلہ کات رہا ہے جو شخص گلہ کات رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے جس شخص کا گلہ کٹ رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے آخر یہ کون سا اسلام ہے آخر یہ کیا پیغام ہے میں نے ان سے کہا در حقیقت یہ وہی سازش ہے یہ تیسری سازش ہے کہ جو اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے اون ممالک کے ذریعے سے اس کی پشتبنائی کی جا رہی ہے که جو اسلامی دشمناناصر ہیں اون کو در حقیقت مسلمانوں کو مسلمانوں کا دشمن بنایا جا رہا ہے اینی که من میگم اینها تو حدودی معفق شدن شما کافیست نگاهی به عراق امروز بندازید ویرانه بیشتر باقی نمانده است نگاهی به سوریه بیاندازید ویرانه بیشتر باقی نمانده است نگاهی به لیبی بیاندازید ویرانه بیشتر باقی نمانده است نگاهی به پاکستان بیاندازید روزی نیست که ما شاهد کشتاری در این کشور نباشیم و تمام اینها رو وقتی ما بررسی میکنیم ببینیم ریشش به امریکا و اسرائیل و ایادی اونها در منطقه برمیگرده جو میں نے کہا کچھ حد تک یه لوگ اب نیست منصوبم کامیاب ہو جو که هن اوز کی وجه ایه هست آپ لوگ سامنه هست آپ دیکھئے عراق کے کیا حالات ہیں وہاں کتنی بربادی کی جا چکی ہے کتنا ملک برباد ہو چکا ہے سیریا کے حالات پر نظر ڈالیے وہاں کیا بچا ہے پورا ملک برباد ہو چکا ہے چاہے لیبیا کے اوپر دیکھئے وہاں بھی یہی حال ہے کہ ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے ملک تباہ ہو رہے ہیں پاکستان کو دیکھئے کوئی دن ایسا گزرتا نہیں ہے کہ مسلمان کے ہاتھ کوئی مسلمان کا خون نہ ہوتا ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے اگر کہیں بھی ایسا واقعہ ہو اس کی آپ تحلیل کریں اس کے اوپر نظر ڈالیں تو جا کے اس کی جڑیں کہاں ملیں گی اس کی جڑیں امریکہ اور اسرائیل میں ملیں گی اور ان لوگوں میں ملیں گی جو ان کے پٹھوں ہیں جو ان کے پیسے پر پل رہے ہیں اور ان کے منصوبوں کو پورا کر رہے ہیں لہٰذا ہم لوگوں کو جاگتے رہنا چاہیے حوشیار رہنا چاہیے اپنی صفوں که درمیان وحدت قائم رکنا چاہیے اور روز و روز اسے مضبوط کرتے رہنا چاہیے بنابراین هست که باید به شدت به مسئله وحدت توجه کنیم مقام معظم رحبری فرمود اون صدایی که از امریکا و انگلیس بلند بشه در دفاع شیعه صدای شیعه نیست آن کسی که به مقدسات مذاهب توحین بکنه در فرهنگ شیعه شیعه شمارده نمیشه و در حقیقت این پیاد نظام دشمن هست از اون طرف ما باید مراقب باشیم که جریانهای افراتی و تندرویی که مقدسات مذاهب دیگر و مورد وحن قرار میدن با اینها مقابله کنیم فتوایی رو ما داریم از تمامی مراجع از مراجع نجف و ایران که همه به اتفاق فتوا دادن که احانت به مقدسات مذاهب حرام هست و نباید این کار صورت بگیره و از اون طرف تکفیری ها کسانی که در قالب داعش انصار و سنه انصار و شریعه شباب المؤمن گسپاه صحابه لشگر جهنگوی و گروه های دیگر هستن از این اقاعد دارن استفاده می کنن و شیعه رو متاسفانه افراد تندرو قلم داد می کنن من وقتی وارد این جلسه شدم در کنارمون دیدم علماء اهل سنت هستن علماء شیعه هستن وزیر هست و سایر عزیزان جوانها هستن واقعا امیدوار شدم که این حرکت بتواند یک الگویی برای تمام دنیا باشد که ما زمانی دنیایی ببینیم که تمامی مذاهب تمامی عدیان در کنار هم هستن و بنابر نظر اسلام عمل می کنن قرآن فرمود ادعو الى سبیل ربکه بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم باللتیهی احسن لہذا وحدت آج کے زمانے میں بے پناہ اہمیت کی حامل ہے اور مقام موظم رہبری اس کی طرف بے پناہ متوجہ کرتے رہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے مغربی ممالک سے کوئی شیعہ اگر مقدسات اسلام کی توہین کرتا ہے ان کے لیے درحقیقت نازبہ الفاظ بیان کرتا ہے تو درحقیقت وہ آواز شیعہ نہیں ہے وہ تشیعہ کی آواز نہیں ہے شیعہ اسے قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ درحقیقت مغربی فکر کو پیش کر رہا ہے ان کے ان کے خیالات کی ترویج کر رہا ہے درحقیقت وہ ان کا اصلاح ہے وہ ان کا سپائی ہے جو ان کے چہرے ہمارے مسلمانوں کے چہروں کے کو بنا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ایجاد کیا جائے ان کے درمیان نفرتیں ایجاد کی جائیں درحقیقت اسلام میں شیعہ میں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے تمام مراجع اکرام چاہے وہ نجف اشرف کے ہوں چاہے قوم المقدسہ میں ہوں چاہے عراق و ایران میں ہوں وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام مقدسات کی توہین جائز نہیں ہے لہٰذا کسی بھی شیعہ کے لیے یہ مراجع اکرام کا متفق فیصلہ ہے کہ کوئی بھی مقدسات اسلام کی توہین نہیں کر سکتا اور یہ جو ٹیررزم گروہ ہیں یہ درحقیقت اس چیز کو مسلمانوں کے درمیان پیش کرنا چاہتے ہیں درحقیقت مسلمانوں کے درمیان وہ تفرقہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں غلط فہمیاں ایجاد کرنا چاہتے ہیں اور غلط بات کو پہچانا چاہتے ہیں چاہے وہ دائش ہو چاہے شباب الجنہ ہو چاہے لشکر جنگوی ہو یا ایسا کوئی بھی گروہ ہو وہ سب درحقیقت تکفیریت کی فکر رکھنے والے اقائد رکھنے والے ہیں وہ مسلمانوں کو آپس میں باٹنا چاہتے ہیں کیونکہ اسلام میں کہیں سے بھی اس فکر کا کوئی دخل نہیں ہے اور اسلام ٹررینزم اور اکسٹریمزم کے خلاف ہے درحقیقت جب میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں اہل سنت علماء بھی موجود ہیں تشریعوں کے علماء بھی موجود ہیں یہاں کے صوبے کے وزیر بھی موجود ہیں تو مجھے بہت بے بنا خوشی ہوئی مسررت کا احساس ہوا اور میں بے بنا امیدوار ہوں کہ اس خطے میں اس علاقے میں اس ملک میں آپ سب لوگ مل جل کر وحدت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے اور تمام ادیان کے ساتھ مل کے زندگی گزاریں گے اور درحقیقت اسلام کا پیغام یہی ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان مل جل کے زندگی گزارو اور اون که درمیان در حقیقت خود نمون عمل بنو که اسلام کا واقعی چهره اون سب که سامن پیش ہو سکی واقعیت نکته اصلی که امروز باید به شدت بهش توجه داشته باشیم بیت المقدس هست قبله اول مسلمین که امروز به خاطر همین جنگهایی که در جهان اسلام وجود دارد مسلمونها قافل شدند از بیت المقدس این که مراجع ازام این که مقام معظم رحبری بارها نسبت به قدس ابراز به صلاح اهمیت کردن و تأکید کردن که قدس باید حفظ بشود امروز میبینید که رئیس جمهور امریکا رسمن میاد به صلاح سفارت خانه خودش رو از تلاویف به بیت المقدس تغییر میده و اگر ما مسلمونها تو این شرائط ساکت باشیم روزی رو باید شاهد باشیم که روز در کنار خانه خدا و در کنار مرغد پیامبر هم ببینیم پای ارزم به خدمت شما امریکایی ها و اسرائیلی ها حضور داره و دیگر از مکه و مدینه هم خبری نخواهد ما لہذا بہت ہی اہم نکتہ جو آج کے زمانے میں ہے آج کے وقت میں ہے وہ بیت المقدس کا موضوع ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کے حالات کیا ہیں یہ وہ موضوع ہے کہ بہت سے مسلمان اس کی طرف سے غافل ہیں ان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے اور دشمن اپنی سازشیں رچ رہا ہے لہذا بارہا اکثر مراجع اکرام اور مقام موضوع میں رہبری اس کے اوپر تاقید فرماتے رہے ہیں اور تاقید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اس کی طرف تمام مسلمانوں کی توجہ ہونے چاہیے آپ نے حالی میں سنا کس طرح امریکہ کے صدر نے ٹرمپ نے در حقیقت اپنی ایمبیسی کو منتقل کرنے کی بات کی ہے در حقیقت اسرائیل کے کیپیٹل کو ٹیلی ویو سے جروسلم یا در حقیقت بیت المقدس میں شفٹ کرنے کی منتقل کرنے کی بات ہے یہ در حقیقت یہ ایک بہت ہی گہری سازش ہے ہم کو اس کی طرف ہماری توجہ اس کی طرف مرکوز رہنا چاہیے اور اگر ہم اس کی طرف سے غافل ہو گئے تو یہ سازشیں جو امریکہ اور اسرائیل کی ہیں یہ اور آگے بڑھیں گی آج بیت المقدس ہے کل مکہ اور مدینہ کی باری آئیگی اور در حقیقت کچھ باقی نہیں رہنے والا ہے لہذا همه رہبر معظم کی آواز پر لبک کہنا چاہیے اور در حقیقت اس اهم موضوع کی طرف متوجه رہنا چاہیے اور اس کی خلاف احتجاج کرنا چاہیے در پایان باز هم از این که توفیق پیدا کردم در جمع شما عزیزان حضور پیدا بکنم و واقعا هنگامی که صبحت کشمیر و جامع در ایران می شود در حقیقت ما احساس می کنیم به اسطلاح برادران خودمون در اینجا هستن و انشاءالله امیدوارم که این ارتباطات و این تعاملات به وحدت و نزدیکی هرچه بیشتر بیانجامد از دوستانی که زحمت این جلسه رو کشیدن شناب آشه حسین خان که به هر حال این جلسه رو برگزار کردن عزیزان روحانی که در خدمتشون هستیم وزیر محترم و سایر بزرگوارانی که در این جلسه حضور پیدا کردن باز هم سلام گرم خودم و ملت مسلمان ایران و مقام معظم رحبری و نماینده ایشان در هند حضرت آیت الله مهدوی پور رو خدمت همه عزیزان ارز می کنم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اور در حقیقت یہ مجھے توفیق حاصل ہوئی کہ آج آپ حضرات کے درمیان آنے کا شرف حاصل ہوا ہے یہ میرے لیے ایک بہتی خوشی اور مسررت کا مقام ہے یہ توفیق الائی ہے کہ میں آپ لوگوں کے روبروں ہوں در حقیقت جب ہم ایران میں ہوتے ہیں اور جمہو کشمیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ بہتی ایسا تذکرہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہم دونوں ایک ہی ملت ہیں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ہم لوگ در حقیقت ایک دوسرے کے دوست ہیں اور در حقیقت ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان جو تعلقات ہیں جو ارتباطات ہیں جو ریلیشنشپ ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو اور زیادہ گہری ہو پہلے سے زیادہ قوی ہو لہٰذا اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشہ رہیں گے اور در حقیقت دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور وحدت اور گہرے تعلقات قائم رہیں لہٰذا یہ دونوں ملتیں دونوں ملک ایک ساتھ مل کے آگے بڑھیں میں اس موقع پہ شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے بانی یہاں کی شیعہ فیدریشن اور دوسرے تنظیموں کے جنہوں نے مل کے اس پروگرام کو برگزار کیا جناب عاشق حسین صاحب اور ان کے ہمراہ تمام ان افراد کا جن کی کوششیں کاوشیں اس پروگرام کو برگزار کرنے میں شامل ہیں تمام علماء اکرام جو یہاں تشریف فرما ہے اور وزیر محترم اور تمام اہم شخصیات جو یہاں موجود ہیں میں ان سب کی قدردانی کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر اپنی جانب سے اور امت مسلمانان ایران کی جانب سے اور در حقیقت نمائند ولی فقی جناب جتالاسلام آقای مہدی مہدوی پور صاحب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور جناب موسوی صاحب در حقیقت جو آپ سے خطاب کر رہے تھے یہ ایران میں ایک ریسرس سینٹر ہے جو حج و زیارت کے موضوع پر ریسرس کرتا ہے اور یہ اس کے در حقیقت ہے انہی کی سرپرستی میں وہ پورا ادارہ چل لائے اور بے پناہ فال شخصیتیں بہت سے امور میں ان کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں لہٰذا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا اور غور فرمایا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ابھی ہمارے